بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانہ بدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار کوب تو آج بیسیکلی جس گاڑی کا میں ریویو آپ لوگوں کے لیے لے کر ہوں اشان ایک سیون ہے اس کے اندر دو بھی رینٹ ہیں ایک تو کمفرٹ ہے اور ایک ہے فیچر سینس تو آج جس گاڑی کا ہم ریویو کر رہے ہیں یہ فیچر سینس گاڑی ہے تو اس کی پرائیس اس کے فیچر سب کچھ آپ کو بتاؤں گا تو میں نے دیکھا کہ کافی سارے ویوز آجاتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں آتے تو سبسکرائب کریں سب سے پہلے چینل کو اس کے بعد ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فول ایبریج سب کچھ آپ کو بتاؤں گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جہاں تک گاڑی کی فرنٹ لک کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کی فرنٹ لک آپ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور کافی زیادہ وائیڈ لگتی ہے فرنٹ سے بھی تو گاڑی کی ہیڈ لیٹ کی بات کر لیتے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے عام اگر گاڑی کی لائٹ کی نسبت دیکھ جائیں تو گاڑی کے گھنٹ فرنٹ گریل کی بات کر لیتے ہیں فرنٹ گریل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر آپ کو جو کہ چانگن کا لوگو مل جاتا ہے ساتھ یہاں پہ آپ کو اس کی گریل کے اوپر ہی یہاں پہ آپ کو پیانو بلیک کے اندر جو کہ ایریہ مل جاتا ہے تھوڑا سا اس کے علاوہ اگر گریل کی بات کر لی جائے تو گریل کے اندر بھی کافی زیادہ پیانو بلیک کا یوز کیا گیا ہے تو گریل کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ فرنٹ پہ کیمرہ مل جاتا ہے اور نیچے اگر اس کے فرنٹ کا جو کہ دیفیوزر بمپر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ ریڈار کا اپشن مل جاتا ہے یہ بھی بہت اچھا اپشن ہے اس گاڑی کے اندر کیونکہ یہ فیچر سنس گاڑی ہے اس کے علاوہ جو کہ اس گاڑی کے اندر دو ویرینٹ ہے تو دو ویرینٹ کے اندر جو دوسرا ہے وہ کمفارٹ ہے اور جو یہ ویرینٹ ہے یہ فیچر سنس ویرینٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو کہ فوگ لیمپ کا اپشن مل جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ زبردست اپشن ہے جو کہ پروجیکٹر لیمپ کے اندر ہے اس کے علاوہ گاڑی کے فرنٹ کے اندر آپ کو دو پارکنگ سنسر مل جاتے ہیں جہاں تک گاڑی کے سائٹ پروفائل کی بات ہے گاڑی کی سائٹ پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جیدہ خوبصورت ہے تو سب سے پہلے اگر میں گاڑی کی سائٹ پروفائل کے اندر آپ کو یہ دکھاؤں جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہارڈ پلاسٹک جو کہ میٹ بلیک کے اندر آپ کو مل جاتا ہے یہ گاڑی کے چالند طرف آپ کو ایک اپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں آپ کو شاید فرنٹ پر بھی نظر آیا ہو جو کہ اس کے ریڈ کلر کے سٹیپنگ ہے جو کہ گاڑی کی لک کو سپورٹی لک دیتی ہیں آپ کو سائٹ پروفائل میں بھی مل جاتی ہیں سٹрپ اور آپ کو فرنٹ میں مل جاتی ہیں اور بیک میں بھی مل جاتی ہیں تو گاڑی کے جو کہ فرنٹ ٹائر ہے یہ آپ کو دو سو پچیس اور انیس کے سائز میں مل جاتا ہے اور اس کے جو کہ گیٹی کا ٹائر آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے کمپیٹریٹر ہیں اس میں سے میرے خیال میں جو کہ چینگان اوشان ایکس سیون کے اندر جو کہ سب سے بڑا جو کہ ویل سائز ابھی تک آپ کو مل رہا ہے تو اس کے علاوہ اگر گاڑی کے بیک وی میرر کی بات کرنے ہیں اس کے اندر آپ کو تری سکسٹی کیمرے کا آپشن مل جاتا ہے اور ایلی ڈی کے ساتھ ٹرن سگنل جو کہ مل جاتا ہے آپ کو تو یہ بھی ایک بڑا اچھا آپشن ہے یہ بھی بہت زیادہ کم گاڑیوں کے اندر آپ کو آپشن ملتا ہے کہ تری سکسٹی کیمرہ مگر اس ویرینٹ کے اندر آپ کو تری سکسٹی کیمرہ بھی مل جاتا ہے اور ریکٹریکٹیبل میرر بھی آپ کو مل جاتا ہے اور یہ جو آپ کو بیک وی میرر ملتا ہے یہ آپ کو باڈی ٹون میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے دور ہینڈل کی بات کر لی جائے یہاں پہ آپ کو کیل ایکس انٹری مل جاتی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کے دور ہینڈل بھی آپ کو جو کہ باڈی ٹون کے اندر مل جاتے ہیں گاڑی کی اوورال اگر سائیڈ لوک کی بات کر لی جائے تو بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے گاڑی اور اگر اگر دیکھ لیا جائے تو گاڑی کے جو کوئی رو فریلز ہیں تو یہ گاڑی کے خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے جہاں تک گاڑی کی بیک پروفائل کی بات ہے گاڑی کی بیک پروفائل آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے جیسے گاڑی کی فرنڈ لوک بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے گاڑی کی بیک پروفائل بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ خوبصورت ہے مگر اس گاڑی کے اندر جو کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کی لائٹیں ہیں تو جو مطلب یہ رات کے ٹائم چلتی ہے تو یہ پوری سٹریپ ہے یہ پوری لائٹ سے چلتی ہے تو رات کے ٹائم جو بہت زیادہ خوبصورت لوگ دیتی ہے خیر گاڑی کے اگر بیک لک کی بات کرلیں تو بیک لک کے اگر آپ اوپر دیکھیں سب سے اوپر آپ کو جو کے شارک فین انٹینہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو آپ کو بیک سائٹ پر جو کے سپوائلر کا آپشن مل جاتا ہے جو ریڈ اور پیانو بلیک کے اندر جوز کی گئے تو اس کے علاوہ یہاں دیکھیں آپ کو ہائی مونٹین لائٹ مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بیک سکرین وائپر مل جاتا ہے سادھی یہاں پہ آپ کو چینگن کا لوگو مل جاتا ہے بیک جو کے لائٹ ہے بیک لائٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں یہ جو سارے لائٹ ہے یہ آپ کو لائٹ میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ کو انڈکیٹر جو کے سارے جو کے اس کے لائٹ بغیرہ وہ آپ کو لائٹ کے اندر مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں دیکھیں آپ کو جو کہ نیچے یہاں پہ اوشان لکھاؤ ہے مل جاتا ہے شاید آپ کو کیمرے میں نظر نہ آ رہا ہو مگر یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے جو کہ اوشان لکھاؤ جو کافی زیادہ خوبصورہ لگ رہا ہے اور جو کہ کروم کی سٹریپ یوز کی گئی ہے گاڑی کے اگر بیک پروفائل کے اندر یہاں دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کو جو کہ بیک کیمرہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اوشان ایک سیون تھری ہنڈر ٹی اور یہاں پہ آپ کو چینگن کا لوگو مل جاتا ہے گاڑی کے جو کہ ریئر بمپر ہے اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ ریفلیکٹر کا آپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ نیچے دیکھیں آپ کو جو کہ اس کا ریئر بمپر ڈیفیوزر بمپر ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پارکنگ سنسر مل جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اگر نیچے دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو کہ اگزاوسٹ کے اپشن مل جاتے ہیں مگر اس کے اندر اگزاوسٹ نہیں ہے اس کے اندر اگزاوسٹ ہے بٹ وہ نیچے والی سیٹ پر یہ خوبصورتی کے لئے ایک ڈیزائن بنایا گیا تو باقی مزید گاڑی کے جو کہ بوٹ کی سپیس پر کی بات کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو دکھاؤں بوٹ اس کا مطلب اندر سے بھی اپن ہو جاتا ہے پیچھے سے بھی یہاں بٹن سے بھی اور یہاں سے بھی یہ دیکھیں اگر یہ آٹو بوٹ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے جو کہ بہت زبردست آپشن ہے اس کے علاوہ اگر بوٹ کی سپیس کی بات کر لی جائے تو بوٹ کی سپیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اگر آپ مزید اس کو بڑھانا چاہے تو آپ کے اس کی ج جو کہ ریئر سیٹ ہیں اس کو آگے فول کر کے اس کی مزید بیک سپیس کو بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کہ اس کی بوٹ کی لائٹ کو آپشن مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ کافی زیادہ سامان وغیرہ رکھنے کے لیے اس پیس مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو جیک وغیرہ کو آپشن مل جاتا ہے اور یہاں پہ جو کہ ٹرائنگل کیٹ وغیرہ یہ چھوٹے موٹے سارے آپ کو آپشن مل جاتے ہیں اور اس گا� گاڑی کے جو کہ سپیر ویل ہے وہ آپ کو گاڑی کے یہ بوٹ میں نہیں ملتا وہ آپ کو نیچے ملتا ہے وہ آپ کو کھولنے کے لیے یہاں سے آپ کو اٹھا کے تو اس کا نٹ وغیرہ لوز کر کے نیچے سے آپ کو اس کا جو کہ سپیر ویل یوز کرنا ہوگا تو باقی گاڑی کے اگر بوٹ کی بات کرنی یہ دیکھ سکتے ہیں اگر مطلب غلطی سے بندے کا ہاتھ وغیرہ آئے تب کوئی سامان آ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بوٹ میں یہ بھی آپشن ہے اب دیکھیں اگر مطلب میں اس اس وجہ سے بوٹ میں پر رکھ گئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت زبردست اپشن ہے اس گاڑی کے اندر اس کے علاوہ اس کے جو کہ بٹن ہے اگر آپ اس کے بٹن کی طرف بھی دیکھیں اور سوری ریموٹ اس کے دو مرتب پریس کرنے سے بھی اس کا جو کہ بوٹ یہ اوپن ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت زبردست اپشن ہے اور شان ایک سیون کے اندر باقی مزید آپ کو اس کے میں انٹی اور ایکزٹ کا دکھا دیتا ہوں اس کے جو کہ سیٹنگ کے کپیسٹی ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں چیک یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے فرنٹ کیبن کی بات کر لیں یہاں پہ اگر آپ انٹری کی بات کر لیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی کو اگر ہم سیٹ کو یہ میں نے فل پیچھے کے ہوا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ہیڈ روم بھی کافی زبردست مل جاتا ہے اس کے علاوہ لیگ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ مل جاتا ہے تو گاڑی کے اندر انٹری کی بات جہاں تک کر لیں وہ تو کافی زبردست ہے اور ایکزٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ازیل کہ اس کے مجھ سکتے ہیں اور آپ اس کا ہیڈروم بڑی سکتے ہیں بہت زیادہ تو talking capacity بہت زبردست ہے گاڑی کے dashboard کی ویل کی بات کرنی گاڑی کےwig گاڑی کے بعد کTP Too ھ packman پوٹی صلیت ہے گاڑی کے جانس اندر Microsoft بہت زبردست ہے گاڑی کو تھی عیون کرنی یعنی سکتے ہیں گاڑی کے جو کہ جو جہاں تک سیفٹی کی بات ہے آپ کو یہاں پہ چار ایئر بیکز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ وائس کنٹرول اس کے علاوہ انفرٹینمنٹ سسٹم کنٹرول اس کے جو کہ 360 کیمرہ اس کے کروس کنٹرول اس سارے آپ کو جو کہ اس کے سٹیرنگ کے اندر یہ آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ کاری کے جو کہ ایک فرنٹ گرل آپ کو ڈرائیور سائٹ پہ مل جاتی ہے دو آپ کو درمیان میں مل جاتی ہیں اور ایک آپ کو لیٹھ سائٹ پر پیسنجر سائٹ پر مل جاتی ہے گاڑی کے اگر فرنٹ ڈیش بورٹ کی بات کر لیا تو اس کے اندر آپ دیکھیں جو کہ سلور کا بہت زیادہ یوز کیا گیا اور سلور کی جو کہ لائننگ کی گئی ہے اور سٹیپنگ یوز کی گئی ہے تو بہت زیادہ خوبصورہ لگ رہی ہے اس کے علاوہ اگر نیچے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ریکزین کا یوز کیا ہوا مل جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو وائٹ کر کے دھاکے سے سٹیچ کیا ہو مل جاتا ہے تو گاڑی کے انفرٹینمنٹ سسٹم کی بات کر لی جائے تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں سائز میں زیادہ چوڑا کہہ سکتے ہیں مگر اونچا نہیں ہے برحال اس کے علاوہ بھی اگر اس کے آپ کو مزید اس کو چلا کے بھی دکھاؤں گا اس کے جو کہ ٹیسٹ بھی کریں گے کہ اس کا شکا tireا کہ آپ بھرکنگ کی نسٹ پھانے واقعی ورکنگ کیا کر کرتا ہے مزید اگر آپ یہاں پاتہ دیکھیں آپ کو اس کے سنٹرل ki طرف چلے جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لیڈی مل جاتی ہے انفرٹینمنٹ سسٹم یہاں پہ آپ کو اس کا لائمٹ کنٹرول کے سسٹم مل جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ جرور یہاں پہ آپ کو اٹس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوا کا آپ کو آرکن کا آٹو جو ہولڈ کا اور یہاں پہ وسطہ موڑ پہ سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو اپٹیو slim آدمی کا اپشناح اپشن ہے اس کے علیمہ یہاں پہ آپ کو اس کا آمر ace دیکھنے تو آریس کا جو کہ سائز ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر اگر دیکھیں یہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ سپیس تو نہیں ملتی مگر یہاں پہ آپ کو جو کے دو اسی ساکٹ مل جاتی ہیں اور یہاں آپ کو ایک defect بورڈ کا چارجر کا اپشن مل جاتا ہے جو کہ اس گاڑی کے اندر اچھا اپشن ہے باقی مزید اگر گاڑی کے اندر یہ دیکھیں گلو باکس کی بات کرنے تو گلو باکس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیس کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو یہاں پہ دکھیں فرنٹ کیبن کے جو کہ سن شیڈ ہیں ایک آپ کو وینٹی میرر یہاں پہ مل جاتا ہے اور اس کے لائٹ کا اپشن ہے وہ آپ کو ادھر اوپر مل جاتا ہے اس کے کے سن شیڈ ہے اس کے اندر بھی آپ کو وینٹی میرر اور لائٹ کا اپشن مل جاتا ہے گاڑی کے فرنٹ کیبن کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گلاس ہول کرنے کے لئے سپیس مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو جو کہ فرنٹ شیٹ کھولنے اور سن روف کو اون آف کرنے کے لئے جو کہ آپ کو اپشن مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کو علیہدہ سے کہ اگر اس کو چلانے چاہے وہ بھی آپ کی مردی ہے اگر اس کے دور کے ذریعے چلانے چاہے تو وہ بھی آپ کو اپنی مردی ہے جہاں تک گاڑی کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کے انسٹرومنٹ کلسٹر یا آپ کا ریموٹ بھی اس کے اندر دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لاک انلاک بوٹ اور یہاں پہ جو کہ آٹو سٹارٹ کا بٹن بھی مل جاتا ہے تو یہ برحل جب گاڑی بند ہوگی مطلب گرمی کے ویسے گاڑی بند ہوتی ہے تو آپ باہر کھڑی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا آپشن ہے مزید گاڑی کے جو کہ انسٹرومنٹ کلسٹر کی طرف چلتے ہیں تو گاڑی کا انسٹرومنٹ کلسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جدہ خوبصورت ہے تو اس کے جو کہ فین کی سپیڈ میں کام کر لیتا ہوں تو گاڑی کے جہاں تک انسٹرومنٹ کلسٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر رائٹ سائٹ پہ آپ کو جو کے ہیٹ کی گیج مل جاتی ہے لیٹ سائٹ پہ آپ کو جو کہ اس کے فیول کی گیج مل جاتی ہے بیچ میں آپ کو جہاں پہ جو کہ سپیڈو میٹر اور اس سیڈ پہ آپ کو آرپی میٹر مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گاڑی آپ کو انڈکیٹ کرتی ہے کہ کون سے گیر میں انگیج ہے گاڑی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر آپ اپنی مدی سے جب گاڑی کو چینج کریں گے اگر آپ کو میں اس کے ریورس کا دکھاؤں تو یہ دیکھیں ہے آپ اس کے ریورس کے کیمرے کی کوالیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ زبردست ہے اور 360 کیمرہ بھی آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گاڑی کے اندر دیکھیں اگر موڈ آپ چینج کرنا چاہیں تو یہ فیلحال جو کہ سپورٹ موڈ چال رہا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے موڈ چینج کر سکتے ہیں تو جو کہ گاڑی کے اندر بہت زیادہ زبردست اگر اس کے لئے گاڑی کے جہنے پسٹ آٹ بٹن کی بات کرنے تو اس کا پسٹ آٹ بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دیزائن بھی کافی زیادہ خوبصور ہے اس سے نظر گتے ہیں جس طرح آنکھ کا نشان بنا ہوا ہے جہاں تک گاڑی کے دروازو کی بات کرنے گاڑی کے ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو کہ آپ کو یہاں پہ جو کہ میٹریل جیوز کیا گیا وہ بہت زیادہ زیادہ ذیب تھی مل جاتے ہیں اور دو ٹویٹر جو کہ فرنٹ اس کے پیلرز کے اندر مل جاتے ہیں بیک کیبن کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں آپ کو جو کہ پیچھے بھی اپسن مل جاتا ہے اور نیچے آپ دے سکتے ہیں آپ کو جو کہ یو ایس بی کی پورٹ مل جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ زبردست اپسن ہے جہاں تک انجن کی بات کر لیں تو گاڑے کے انجن بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں سے ذرا آپ کو جو کہ میری طرح نئے یوزر ہیں ان کو تو یہ بٹن ہوننا مشکل ہوگا مگر جو پہلے سے یوز کرتے ہیں ان کے لئے آسان ہے تباکی گاڑی کے انجن کی طرف بھی آپ دے سکتے ہیں انجن کی قولیٹی بھی آپ دے سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور انجن کی جو کہ ایڈیسمنٹ وہ بھی بہت زیادہ زیادہ سا ہے گاڑے کے یہاں پہ آپ کو جو کہ آئل چینج کی یہاں پہ بریک فلویڈ اور یہاں پہ جو کہ وائپر بغیرے چھوٹے موٹے سارے آپ کو اپشن مل جاتے ہیں گاڑی کے انجن کے اگر یہاں پہ فرنٹ جو کہ اس کا بونٹ ہے اس کے اندر دیکھا جائے تو یہ بھی آپ کو ایک بڑا اچھا آپشن مل جاتے ہیں جس کی ویسے ہیٹ آپ کے بونٹ تک نہیں جاتی اور گاڑی جو کہ فرنٹ سے ہیٹ نہیں ہوتی تو گاڑی کی یہ بھی فرنٹ لوگ بہت زبردستی اور گاڑی کی جہاں تک فیول ایوریج کی بات ہے میں آپ کو بتا دوں جو کہ ان سیٹی کے اندر آپ کو تھرٹین ٹو ٹول کلومیٹر آپ کو دینے کی سرائز رکھتی ہے اور لوگ کے اوپر جو کہ کمپنی کلیم کرتی ہے وہ آپ کو پندرہ سولہ کی ایوریج دینے کی سرائز رکھتی ہے گاڑی تو گاڑی کی جہاں تک پرائس کی بات کر لیتے ہیں گاڑی کے پرائس آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہی ہوگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ میں اگر آپ کو بتاتا تو صحیح شاید نہ بتا سکتا مگر اس کی جتنی بھی پرائس اگر وہ سارے آپ کو ڈیٹیل سے شو ہو رہی ہو گئی تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ریویو پسند آیا ہوگا اگلے ریویو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ